شہر نامہ فلمی دنیا میں آج ہم ایک ایسی خبر سنائیں گے کہ یقیناً سن کر افسوس ہوگا ممبئی کی فلمی دنیا میں جہاں بڑے بڑے مکان و بڑے بڑے بنگلے و بڑے بڑے سٹوڈیوز ایک زمانے میں لوگوں کی کشش کا سبب بنے ہوئے تھے اب یکے بعد دیگرے فروقت ہونا شروع ہو گئے ہیں حالی میں اداکار دیوالن کا جو گھر جوہو میں ہے آئرس پارک میں وہ بھی فروقت ہو گیا ہے دیوالن ہندوستانی سنیما کے کامیاب ترین اداکاروں میں سے ایک تھے راج کپور و دلیب کمار اور یہ تینوں ایک ساتھ بہت دنوں تک دوستی رہی ان کی اور دنیا میں ان تینوں نے بہت نام روشن کیا دیوالن کو دوہزار دو میں دادہ صاحب پھل کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا اور اس سے پہلے پدم بھوشن سے بھی ان کو سرفراز کیا گیا تھا دیوالن کا اصلی نام دھرم دیو پشو مرد آنن تھا اگرچہ ہم نے حالیہ دہیو میں بہت سے سپر اسٹارز کو دیکھا ہے لیکن دیوالن نے اپنی زندگی کے آخری بات تک جس طرح خود کو سمحالا اسے ایک انسان کے طور پر ایک ایک حسمت کو الفاظ میں بہن کرنا مشکل ہے دیوالن کتنی بڑی شخصیت ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں لیکن آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دیوالن کا پرانا گھر جو بہت ہی خوبصورت تھا وہ فرخت ہو گیا ہے گا دیوالن نے بمبئی کے اس پرتائیوش بنگلے میں چالیس سار گزارے تھے دیوالن کی زندگی کے بارے میں ایک اور نچس واقعہ ان کا پرتائیوش گھر ہے جو جہو آئیرس پارک کے پاس واقعہ تھا اس پرتائیوش علاقے میں یہ کسی اداکار کا پہلا بنگلہ تھا اداکار اپنی اہدیہ اور اداکار اپنا کارتک اور ان کے بچوں سنین آدن پردیویانہ کے ساتھ تقریباً چالیس سار تک اس بنگلے میں رہے ہیں اس بنگلے کے اردگرد بھی اب امارتیں بنتی چلی جا رہی ہیں اور فلک بہت سی مارتوں کی وجہ سے بمبئی کے بنگلے سمٹتے جا رہے ہیں ابتدائی طور پر اداکار کے گھر کے اردگرد دیوارے زمین سے صرف چند انچ اوچی ہوتی تھی لیکن آنے والے داہیوں میں دیوالن نے دیوارے تعمیر کر دی نہیں تاکہ ان کے بنگلے کے نئی امارتیں میں رہنے والے لوگ ان کے کمروں میں داخل نہ ہو سکیں اور نہ کچھ دیکھ سکیں دیوالن نے اب ممبئی کے اس پرتائیش بنگلے میں چالیس سال گزاری جس میں بہت کامیاب زندگی ان کی گزری لیکن آخر میں بہت سی فلم میں ان کی ناکام ہوئی اور اگر ریپورٹس پر یقین کیا جا تو دیوالن کے بنگلے کے اندرونی حصے کو مٹی کے رنگ میں پینٹ کیا گیا تھا دیوارے ان کی فلموں کے پوسٹوں سے سجی ہوئی تھی یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ گھر مہنگے صوفوں کچھ نایار نوازرہ سے بھرا ہوا تھا اور گھر کے مختلف حصوں میں خوبصورت پینٹنگیں لگی ہوئی تھی ادھکار نے بہ مشکل اپنے گھر کی کوئی تصویر اغبارات میں آنے کی اجازت دی تھی دیوانن نے ممبئی کے تائیش بنگلے میں چالیس سال گزارے سب کو حیرت ہوتی تھی کہ یہ بہت مہنگا علاقہ ہے گا اور دیوانن نے اس کو بہت سجا و سوار کے رکھا تھا لیکن اب وہی نوبت آگئی کہ وہ بھی آخر میں بگیا ہے دیوانن نے ایک بار بتایا تھا کہ جب انہوں نے جہو میں اپنا گھر بنایا تھا تو یہ ایک چھوڑا سا گاؤں تھا لیکن اب جہو میں بہت مجمع بڑھ گیا آئے گا خاص طور پر اتوار کو یہاں لوگوں سے بھرا بریوی سڑکیں نظر آتی ہیں وہ ساہل نہیں رہا جہاں سکون سے بیٹھا کرتا تھا ہر طرف شور ہے میری آئیرس پارک کی رہائیگاہ میں اب کوئی پارک نہیں ہے بہرحال